بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید سامین رمضان سریز کے آج کا عنوان ہے نماز عید کے احکام اسلام نے مسلمانوں کی اجتماعی اور دینی خوشی منانے کے لئے دو دن مقرر کیے ہیں اور دراصل مسلمانوں کے یہی دو اسلامی تہوار ہیں پہلی شوال کو عید الفطر کا تہوار اور دسویں ذلہجہ کو عید الازہ کا تہوار عید الفطر مسلمان اس لئے مناتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کے لئے رمضان میں جو عبادتیں مقرر کی تھیں بندے خدا کی توفیق سے ان کو ادا کرنے میں کامیاب ہوئے اور عید الفطر منانے کا حق انہی کو ہے جو اسی لئے خوشی منائیں نہ کہ محض ایک قومی تہوار سمجھ کر عید الازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین قربانی کی یادگار ہے جس کو مسلمان محض اس لئے مناتے ہیں کہ وہ جانوروں کا خون بہا کر خدا سے یہ اہد کریں کہ وہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں یہاں تک کہ اپنا خون بھی خدا کی راہ میں بہانے سے دریغ نہ کریں گے دراصل عید الازہ کی خوشی منانے کے وہی لوگ حقدار ہیں جو ان جذبات کے ساتھ قربانی کریں اسلامی تہوار محض اجتبائی خوشی منانے کے دن ہی نہیں ہے بلکہ وہ عبادت کے دن ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں تہواروں کے لئے شریعت نے کچھ مقصوص عبادت مقرر فرمائی ہے یوم عید الفطر کے مسنون کام عید الفطر کے دن نو کام مسنون ہیں ایک صفائی ستھرائی اور آرائش و زیبائش کا پورا پورا احتمام کرنا غسل کرنا مسواک کرنا اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا نمبر دو امدہ سے امدہ لباس جو میسر ہو زیبتن کرنا چاہے نیا ہو یا دھولا ہوا ہو نمبر تین صبح کو بہت جلد اٹھنا نمبر چار عیدگاہ میں اول وقت پہنچنا نمبر پانچ عیدگاہ روانہ ہونے سے پہلے صدق فطر ادا کر دینا نمبر چھے عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا نمبر سات عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا نماز عید نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت معاکدہ ہے نمبر اٹھ ایک راستے سے پیدل جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا واپسی میں سواری سے آنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں نمبر نو راستے میں آہستہ آہستہ یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید العظہ کے دن بھی یہی سارے کام مسنون ہیں البتہ دو باتوں میں فرق ہے ایک یہ کہ عید العظہ میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا مسنون ہے اور دوسرے یہ کہ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنا مسنون ہے نماز عید کا حکم عید کی دو رکت نماز واجب ہے اور نماز عید کی صحت اور وجوب کے لیے وہی ساری شرطیں ہیں جو نماز جمعہ کے لیے ہیں البتہ نماز عید کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے نیز جمعہ کا خطبہ فرض ہے اور عیدین کا خطبہ سنت ہے نماز عید کی نیت اور ترکیب نیت کرتا ہوں دو رکت نماز عید الفطر یا عید العظہ کی چھ زائد واجب تکبیروں کے ساتھ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سنا پڑھیں پھر تین زائد تکبیریں کہیں ہر بار ہاتھ اٹھائے اور باندھنے کے بجائے چھوڑ دے البتہ تیسری تکبیر کے بعد باندھ لے ہر تکبیر کے بعد تین بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر وقفہ کریں تیسری تکبیر کے بعد تعوض اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں کوئی صورت میں لائے اور پھر حسب معمول رکو سجود وغیرہ کر کے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو جائے دوسری رکت میں سورہ فاتحہ اور قرارت پڑھنے کے بعد رکو میں جانے کے بجائے تین زائد تکبیریں کہیں ہاتھ اٹھائیں اور لٹکائیں چوتھی تکبیر کہہ کر رکو میں جائیں اور نماز پوری کریں سورج کی روشنی اچھی طرح فین لیں اور تیز ہونے کے بعد سے شروع ہو کر زوال تک عید کے نماز کا وقت رہتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ نماز عیدین میں جلدی کی جائیں نیز مسنون یہ ہے کہ نماز عید الاجہہ نماز عید الفطر کے مقابلے میں نسبتا پہلے پڑھی جائیں نماز عید کے متفرق مسائل نمبر ایک نماز عید کے لئے اذان اور رقامت مشروع نہیں ہیں نمبر دو عیدگاہ میں یا جس مقام پر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں کوئی اور نماز پڑھنا مقروح ہے عید کی نماز سے پہلے بھی اور عید کی نماز کے بعد بھی نمبر تین عید کی نماز میں قرط جہر سے کرنا واجب ہے اور ان سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ کبھی سورہ العالی اور سورہ الغاشیہ پڑھتے اور کبھی سورہ قاف اور سورہ القمر پڑھا کرتے تھے نمبر چار عید کا خدبہ نماز عید کے بعد پڑھنا سنت ہے اور خدبہ عید کا سننا واجب ہے تکبیر تشریق ذلہجہ کی نو تاریخ نماز فجر کے بعد سے ذلہجہ کی تیرہ تاریخ نماز عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے البتہ خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحند اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور شکر و حمد اسی کے لئے ہے خواتین اور مسافر پر تکبیر تشریق واجب نہیں لیکن یہ اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے جس پر تکبیر واجب ہے تو ان پر بھی واجب ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین